اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سچ جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے وائٹ سیمٹ کرنے کا مکمل طریقہ کار اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ مکس کیا جاتا ہے اور کس طرح لگایا جاتا ہے تو اس کو لگانے کا کوئی مقصد بھی ہے یعنی کہ اس کو لگانے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ گھر کو وائٹ سیمٹ کروانے کا سوچ لیتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وائٹ سیمٹ کب کروانا چاہیے اس کو کب کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور کب نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کر دیں گے وائٹ سیمٹ کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف مگر ٹوپک پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور بیلہ ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچ سکے وائٹ سیمٹ کو مکس کرنے کے لیے یعنی کہ تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ سامان کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں وائٹ سیمٹ کی ضرورت ہوگی تو وائٹ سیمٹ میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی ساری مارکٹ میں کوائلٹیاں پڑی ہوئی ہیں وائٹ سیمٹ کی تو جو بیسٹ کوائلٹی اس ٹائم مارکٹ میں جا رہی ہے جیسے پینٹر بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ ہے میپلیف سیمٹ یعنی کہ وائٹ سیمٹ میں میپلیف سیمٹ نمبر ون پر ہے اس کے بعد زیادہ تر لوگ کوہارڈ سیمٹ کو لگا رہے ہیں اس کے علاوہ جو مارکٹ میں برینڈ پڑے ہوئے ہیں جیسے چرات بریٹو وائٹ یا اور کافی سارے برینڈ لوکل بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے تو وہ سب لوکل ہے یعنی کہ یہ جو آپ اگر وائٹ سیمٹ لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو یہاں تو آپ میپلیف سیمٹ استعمال کریں یا کوہارڈ سیمٹ استعمال کریں جو اس وقت بوری کا ریٹ ہے جو میپلیف کا تقریباً اٹھارہ سو پچاس انیس سو کے قریب دکاندار دے رہے ہیں بوری تو یہ آپ نے استعمال کرنی اس کا رزلٹ جو بہت ہی بہترین قسم کا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بوری استعمال نہیں کرنی وائٹ سیمٹ کی اگر آپ کر بھی لیں گے تو وہ آپ کا کسی قسم کا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا الٹا آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ جڑ جائے گا تھوڑی دیر بعد ہی تو یہ جو وائٹ سیمٹ میپلیف والوں کا یہ جلدی جڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا تو آپ نے یہی استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں کھالی بالٹی کی ضرورت ہوگی یہ آپ بالٹی دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس کے بعد ہمیں گلو چاہیے تو گلو ہم لیں گے جرمن وائٹ گلو تو یہ گلو ڈالنے کا مقصد کیا ہے اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ یہ وائٹ سیمٹ ڈریکٹ لگا دیتے ہیں تو یہ کچھ دیر بعد خراب ہو جائے گا جڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر جرمن وائٹ گلو استعمال کرتے ہیں اچھی کوائلٹی کا تو یہ جلدی نہیں جڑے گا یعنی کہ خراب نہیں ہوگا جلدی نہیں اترے گا نہ آپ کے ہاتھوں بغیروں کو لگے گا نہ آپ کے کپڑوں کو لگے گا تو اس کو ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو سیمٹ ہے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہو تو اگر آپ پیوڈ ڈیٹھارا اکلیرک ڈالنا چاہے تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے وائٹ سیمٹ کی بوری لی ہے پوری یعنی کہ چالیس کیجی کی بوری ہوتی ہے تو آپ نے اس کے اندر چار کیجی یعنی کہ جرمن وائٹ گلو استعمال کرنا ہے اگر پیوڈ ڈیٹھارا اکلیرک استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ چار کیجی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے پانی یعنی کہ وائٹ سیمٹ کو مکس کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی اور یہ آپ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ کو فنکشن میں بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو پہلے ہم وائٹ سیمٹ کو تیار کر لیں یعنی کہ مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے تو چلیں ناظرین وائٹ سیمٹ تیار کرتے ہیں ناظرین ہم نے بالٹی کے اندر پانی لی لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر وائٹ سیمٹ مکس کریں گے تو وائٹ سیمٹ کی جو بوری ہوتی چالیس کیجی کی اس کے اندر جو پانی ہے تقریباً پندرہ سے بیس لیٹر استعمال ہوتا ہے بقاعدہ آپ اپنے حساب سے اس کی اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ نے وائٹ سیمٹ تیار کرنا ہے تو آپ نے نیاز زیادہ پتلا کرنا ہے اور نیاز زیادہ گف کرنا ہے یعنی کہ اس کو نارمر رکھنا ہے آپ نے کافی سارے بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ پوری بوری کو کٹھا مکس کر لیتے ہیں تو جو وائٹ سیمٹ ہے وہ دو سے تین گھنٹے بعد خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ لگاتے بھی نہیں ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ کو جتنی وائٹ سیمٹ کی ضرورت ہو وہ آپ نے اسی وقت اتنا تیار کرنا ہے اور اس کو لگا دینا ہے تو اگر آپ کی پوری بوری لگنی ہے تو آپ ہافہ بوری تیار کر لیں اور اس کو لگا دیں تو ناظرین ہم نے وائٹ سیمٹ کو مکس کر لیا ہے تو یہ سیمپل کے طور پر میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور تھوڑا سا وائٹ سیمٹ لیا ہے آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ آپ کو سیمپل تیار بھی کر کے دکھانا ہے اور لگا کر بھی دکھانا ہے تو اگر آپ نے پوری بوری لگانی ہے یعنی کہ آپ نے پوری بوری مکس کرنی ہے یا ہاف بوری مکس کرنی ہے تو آپ نے مکسنگ اچھی طرح کرنی ہے تو اگر آپ مکسنگ اچھی طرح نہیں کریں گے وائٹ سیمٹ کی تو اس کے اندر ڈلیاں سی بن جائے گی جو کہ نقصان دے ہے تو اگر آپ اس کی مکسنگ اچھی طرح کریں گے اس کی فنسنگ یعنی کہ خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا تو اب باریاتی ہے یعنی کہ اس کے اندر گلو ڈالنے کی اگر آپ نے کیمیکل ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ گلو ڈالنا چاہے ہیں تو گلو بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر جرمن وائٹ گلو تو یہ گلو ڈالنے کا بھی یعنی کہ طریقہ کا آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیگڑ کھولنا ہے ڈریکٹ اس کے اندر یعنی کہ آپ نے گلو ڈال دینا ہے اگر آپ ڈریکٹ اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ پھٹیاں سی بچ جائیں گی تو اس کو مکس کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے تو آپ نے یعنی کہ اس کو اپن کرنا ہے تو ہم نے ڈبے کے اندر پانی نکال لیا ہے تو ہم نے پانی کے اندر گلو ڈال کر اچھی طرح اس کی مکسنگ کرنی ہے تو مکس کر کے ہم نے اس کے وائٹ سیمٹ کے اندر ڈالنا ہے تو یہاں پر آپ کو میں پھر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ہم یعنی کہ تھوڑا سا گلو لینے لگے ہیں یعنی کہ جتنا کا ہمیں ضرورت ہے وائٹ سیمٹ کے لئے تو اگر آپ نے پوری بوری استعمال کرنی ہے تو پوری بوری کے اندر چار کیجی جرمن وائٹ گلو استعمال ہوگا تو ناظرین اس طرح آپ نے گلو کو اچھی طرح پانی میں مکس کر کے وائٹ سیمٹ کے اندر ڈالنا ہے اور پھر بھی اچھی طرح مکس کرنا ہے تو اب ہمارا وائٹ سیمٹ بلکل تیار ہو چکا ہے دوار کے اوپر لگانے کے لئے تو چلیں ناظرین چلتے ہیں اور اس کو دوار کے اوپر لگاتے ہیں تو جی ناظرین یہ میرے سامنے پوری دوار ہے تو یہاں پر آپ آج نوڈ کر لیں میری اگر آپ کا گھر نیا تمہیر ہوا ہے یعنی کہ چار سے پانچ دن ہوئے پلستر ہوئے ہوئے کو تو اس پر آپ وائٹ سیمٹ لگا دیں تو وائٹ سیمٹ اچھی طرح پکڑ کر لے گا پلستر کو یعنی کہ اچھی طرح یہ پلستر ہے وائٹ سیمٹ کو چوس لے گا تو وہ جلدی نہیں اترے گا تو اگر آپ کا پلستر پرانا ہو چکا ہے یعنی کہ اس طرح خوشک ہو چکا ہے کافی دیر ہو چکی ہے تو اس کے اوپر آپ نے وائٹ سیمٹ بلکل نہیں لگانا اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو وائٹ واش کروا لیں یعنی کہ وائٹ سیمٹ کروا لیں تو آپ نے وائٹ سیمٹ نہیں کروانا تو آپ کو یہ میں ایک چیز بتاتا ہوں یعنی کہ یہ جو آپ کو میں نے بتائی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گے یہ کیا چیز ہے یعنی کہ یہ وائٹ بیس پرائمر ہے یہ بھی وائٹ کلر کا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کا پلستر اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے تو آپ کو میں مشورہ دوں گا تو میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نے خوشک پلستر کے اوپر وائٹ سیمٹ بلکل نہیں لگانا آپ نے وائٹ سیمٹ لگانا بھی ہے تو آپ نے گیلے کے اوپر لگانا ہے یعنی کہ چار سے پانچ دن بعد ہی لگا دینا ہے تو خوشک پلستر کے اوپر آپ نے وائٹر بیس پرائمر لگانا ہے ناظرین جو طریقہ کار خوشک پلستر یعنی کہ سوکاوے پلستر کے اوپر وائٹ سیمٹ کرنے کا وہی طریقہ کار گیلے پلستر کے اوپر کرنے کا ہے وائٹ سیمٹ تو اب ہم وائٹ سیمٹ کو لگاتے ہیں تو وائٹ سیمٹ لگانے سے پہلے آپ نے دیوار کو بس اچھی طرح صاف کر لینا ہے یعنی کہ جو خوبصورتی ہے آپ کی وائٹ سیمٹ میں اس میں اضافہ ہو سکے فیلنگ پترے کی مدد سے یا ریگ مار کی مدد سے آپ اچھی طرح اس کو صاف کر لیں یعنی کہ دیوار کے اوپر جو کچھرا وغیرہ لگا وہ اچھی طرح صاف ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو وائٹ سیمٹ لگا لیں موسیقی موسیقی طریقہ کار وائٹ سیمٹ کرنے کا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر آپ لوگ گھر میں وائٹ سیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد بہ آسانی آپ وائٹ سیمٹ خود بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہم نے فرسٹ کوڈ دیوار کے اوپر لگا دیا ہے تو پہلا کوڈ جو ہے وہ آپ دائیں سے بائیں لگائیں گے دوسرا کوڈ آپ اوپر سے نیچے کو لگائیں تو آپ کا بہترین وائٹ سیمٹ ہو جائے گا پہلا کوڈ میں نے لگا دیا ہے تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں دوسرا کوڈ بھی لگا دیتا ہوں دوسرا کوڈ لگانا ہی پڑے گا کیونکہ بعد میں آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے نئی نئی انفرمیشن ویڈیو لے کر اور آپ نے چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں